الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیہ رسول اللہ السلاة والسلام علیہ نبی اللہ السلاة والسلام علیہ حبیب اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمارے جارتہ کل پیچھے مسلمے کے دائی کو اجرت پر رکھا گیا اور اس کو کپڑا مقرر کیا گیا یا جو ہے اناج مقرر کیا گیا تو ایسی صورت میں وہ جائز ہے اگرچہ اس کی جنس اور قدر وغیرہ نہ بیان کی گئی ہو کیونکہ یہ ایسی صورت میں مفضیل المنازات نہیں ہوگا اور یہ سارا اختلافات جو تھے وہ صورت میں تھے جبکہ قدر و جنس نہ بیان کی گئی ہو اور اگر قدر و جنس بیان کر دی گئی ہو تو بل اتفاق کسی انکھی یہاں بھی کیا ہے اختلاف اس میں نہیں ہے وَفِلْ جَامِ صَغِیرِ فَإِن سُمِّيَ فَإِن سَمَّتْ تَعَامَ دَرَاہِمَا اور اگر جامِ صغیر میں یہ ہے کہ اگر جو ہے طعام کو متعین کیا گیا درائم کے طور پر وَوَصَفَ جِنسَ الْكِسْوَتِي وَأَجْلَهَ وَزُرُوَعَ اور کسوے یعنی کپڑے کی جنس کو متعین کر دیا اور اس کی مدد کو بیان کر دیا اور اس کے جو ہے وَزُرُوَعَ اور اس کی گزوں کو بیان کر دیا گیا فَهُوَ جَائِزٌ تو یہ کیا ہے جائز ہے یعنی بلیج میں جائز ہے جب یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہو تو بیلیج میں جائز ہے اختلاف اسی صورت میں ہے کہ کپڑا دے یہ کپڑے کی کوئی جنس بیان نہ کی گئی ہو کہ کپڑا ملے گا وَمَا تَصْمِيَتِي وَمَانَا تَصْمِيَتِي تَعَامِ دَرَاہِمَا اوپر جو آیا نا فَإِن سَمَّتْ تَعَامِ دَرَاہِم تو یہی کہہ رہا ہے کہ تَصْمِيَتُ تَعَامِ دَرَاہِم کا معنی یہ ہے کہ اجرت جو ہے وہ درہ ہی مقرر کیے جائیں یہ کہا جائے کہ تمہیں جو ہیں اجرت میں ہم کیا کریں گے دیرام دیں گے لیکن جب دینے لگے ثُمَّ يُدْفَعُ ثُمَّ يَدْفَعُ تَعَامِ مَقَانَا پھر جو ہے وہ مالک جو ہے وہ اناج دے دے اس کی جگہ میں تو کیا یہ جائز ہوگا یہ نہیں ہوگا کہہ رہا ہے وہ ہادہ یہ بھی جائز ہوگا کیونکہ اس میں جہالت نہیں ہوگی کیونکہ جو اناج دیا جائے گا اس کی جگہ میں وہ اسی کے پیسے کی مقدار بھی دیا جائے گا مثال کے طور پر کہا تھا کہ آپ کو دس دس درہ ملیں گے یہاں پر دس درہ ملیں گے جب اناج دے گا تو اتنی مقدار بھی دے گا جتنے کا دس درہ ملتے دیں تو بھی جہالت نہیں ہوگی اس میں بدلنے کی بات یہ ہے کہ اناج کو متعین کیا گا درہم کے طور پر تو یہاں اناج کو متعین کیا گا درہم کی جگہ درہم دیئے تھے اور پھر درہم کہا گیا تھا اس ٹیم دینے کیلئے اور اس کی جگہ میں بعد میں دینے لگے اناج دینے لگے تو کہہ رہے ہیں دیتے ہو اس کا جو انہوں نے تفسیر کی نا اوپر فہن سمت ترامت درہم انہوں نے یہ ذکر کر دیا تو یہاں اوپر نیچے کہہ رہا ہے وہ معنی تسمیت ترہم درہم درہم کا معنی کیا کہ وہ اجرت جو مقرر کرے پہلے درہم مقرر کرے پھر اس کی جگہ میں کیا دے دے وہ اناج دے دے کہہ رہے ہیں کہ یہ دروس ہے صحیح ہے کیونکہ اس میں جہالت نہیں پائے جائے گی کیونکہ یہ جو دیے جائیں گے وہ اسی کی مقدار کے اعتبار سے دیے جائیں گے اب یہاں انہوں نے ایک چیز بیان کی کہ اور اگر کھانا کو متعین کیا اور اس کی قدر و جن سے بھی بیان کر دی تو یہ بھی جائز ہے اور یہ درست ہے ایزن درست ہے لما قلنا جیسے کہ ہم نے بیان کیا کیونکہ اس میں بھی جہالت نہیں پائے جائے گی کیونکہ جو پیسہ دیا جائے گا وہ اناج دیا جائے گا اور اس کی قدر بھی بیان کی جائے گی تو اس میں جہالت نہ ہونے کی وجہ سے مفضیل المنازات نہیں ہو گئے وہ اوپر والے مسئلے میں تو یہ ہو گیا کہ درحم کی جگہ جو ہے تام دے دیں تو تام بھی جو دے گا اناج دے گا تو وہ بھی اتنی مقدار سے دے گا اور ایک صورت یہاں پر یہ کہہ رہا ہے فَلَوْ سَمَّتْ تَعْمَ وَبَيَّنَا قَدْرَوْ یہ پوری تفصیلی ہو گئی یہاں کسی اختلاف بھی نہیں ہوگا مطلب یہ کہا کہ آپ کو دائی رکھتے ہیں اور یہ ہے کہ ہم آپ کو اناج دیں گے اور اناج کے قدر و جنس بھی بہن کر دی تو یہاں درست ہے کوئی بھی حجالت نہیں پائے جائے کیوں؟ کیونکہ لئنہ اوصافہ اسمان کیونکہ جو اناج ہوتا ہے اس کے سارے کے سارے اوصاف جو ہوتے ہیں وہ سمن کا درجہ رکھتے ہیں جب اناج غیر متعین ہو تو اناج غیر متعین یہ سمن کے درجہ میں آ جاتا ہے اور سمن جو ہوتا ہے وہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا ہے لہذا جب اسمان یہ جو ہیں اناج وغیرہ یہ بھی جو ہیں اس وقت تمہیں دے سکتا ہے کوئی سے بھی لے کر گئے کیا کہیں گے اس میں؟ کہ اناج جو ہیں مستاجر کو غلے کی مقدار متعین کر دی تو کہتے ہیں کہ یہاں پر اسمان جو ہے کیونکہ غیر معین تعم سمن کے حکمیں ہوا کرتا ہے غیر معین تعم جو ہوتا ہے وہ سمن میں حکم ہوتا ہے جس طرح دیگر اسمان کے لئے کوئی مدت پیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح مذکورہ چیز میں بھی سمن کی ادایگی کیلئے مدت بھیان کرنا ضروری نہیں ہے یعنی یہاں پر اتنی چیزیں بھیان کر دیں اناج کے اندر کہ میں تمہیں قدر دوں گا جنس دوں گا اور مدت نہ بھیان کرے تو کافی ہے کیونکہ سمن کے اندر جو ہے مدت نہیں بھیان کرتی بس بتا جاتا کہ آپ کو پیسے ملے گا تو جس طرح وہ دائی کو رکھے اس پر عجرت کی ملانے کی صورت پر کہا کہ آپ کو دس درم دی جائیں گے ایسی ہی اگر اناج بھی رکھ لیں اور اناج میں جو ہے مدت بھیان نہ کریں تو صحیح ہے کیونکہ جب غیر متعین اناج ہوتا ہے تو وہ سمن کے درجے میں ہوتا ہے ہاں کپڑا وغیرہ ہو تو کپڑے وغیرہ میں یہاں مدت بھیان کرنا ضروری ہے کہا کہ تمہیں کپڑا ملے گا تو کپڑے کی قدر و جنس بھیان کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر مدت بھیان کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ جو ہے کپڑے کا جو مبی ہونا جو ہے یہ ایک طور سے کب ہے کپڑا یہ مبی کب بنتا ہے جب ذمہ میں دین ہو جاتا ہے ذمہ میں دین ہو کر اس وقت بنتا ہے جبکہ یہ مبی ہو اور یہ مبی ہونے میں اس کے اندر ساری وہ شرائط اعتبار کی جائیں گے جو بیہ سلم کے اندر کی جاتی ہیں اور بیہ سلم کے اندر کیا ہوتا ہے کوئی بھی بیہ سلم کے اندر کریں تو وہاں پر مدت ضروری ہوتی ہے لہذا بیہ سلم کے اندر ہوتی ہے تو بیہ سلم کے ساتھ اس کو گویا کا درجہ دیا جائے گا اور وہاں پر مدت ضروری ہوتی ہے تو کپڑے کا اندر بھی مدت ضروری ہوگی ہاں تام کے بجائے کپڑا وغیرہ اگر کوئی کہتا ہے تو اس کی جنس مقدار اور اس کی آدائیگی کا وقت بھی کہنا ضروری ہوگا کیونکہ کپڑا اسی وقت ذمہ میں دیان ہوتا ہے جبکہ وہ مبی ہو اور یہ مدت بیان کرنے سے ہی مبی بنے گا اس کے اندر مدت بیان کریں گے تو یہ مبی بنے گا ہاں بیان قدر اور جنس کے ساتھ مدت کا بیان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے جیسے کہ بے سلم کے اندر ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ وَلَوْ سَمَّتْ تَعَامَ وَبَيَّنَا قَدْرَوْ اور اگر جو ہے وہ تعم کو متعین کیا اور اس کی قدر جنس سے بھی بیان کر دی تو جاہد ہے جیسے کہ ہم نے بیان کیا وَلَا يُسْتَرَا تُو تَاجِلُ اور اس کی تاجیل یعنی مدت بیان کرنے کی شرط نہیں لگائے جائے گی لیانا اصافہ اسمان کیونکہ جو اطام کے جو اصاف ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں سمن ہے اور اس میں تاجیل کی شرط نہیں لگائے جائے گی وَيُسْتَرَتُو بَقَانُ بَيَانُ مَقَانِ الْإِفَائِ على اندہ بھی حنیفہ اور وصول یعبی کی جگہ کے بیان کرنے کی شرط لگائے جائے گی امام آدم کے نزدی وصول کہاں کرنا ہے وصول ادائیگی کہاں ہونی ہے اس کی یہ تو شرط لگائے جائے گی امام آدم کے نزدی کہ وصول یعبی یعنی ادائیگی کے جگہ کی بیان کرنے کی شرط لگائے جائے گی خلاف اللہمہ صاحبین کا اس میں اختلاف ہے جیسا کہ باب الویوں میں سمن کے اندر باب السلم کے اندر اس کو بیان تفصیل سے انہوں نے ذکر کر دیا ہے وَفِي الْكَسْوَتِي يُسْتَرَتُ بَيَانُ الْعَجَلِ اَيْدَن کپڑے میں جو ہے جنس اور قدر کے بیان کے ساتھ ساتھ اجل کے بیان کی بھی شرط لگائے جائے گی صحیح نہیں مدد کے اور کپڑے کو اگر جب یعنی جب اجارہ کیا کپڑے کے بدلے میں تو اس میں جو ہے وہ تمام بیسلم کی شرطوں کا اعتبار کیا جائے گا جو بیسلم کے اندر ہوتی ہے بیسلم کے اندر مدد بھی انہوں ہوتی ہے تو کپڑے کو اگر بنایا گیا تو کپڑے کے اندر بھی یہ چیز شرط ہوگی کہہ رہے ہیں کپڑے کے اندر جو ہے قدر و جنس کے بیان کرنے کے ساتھ اجل کے بیان کی بھی شرط لگائے جائے گی لِأَنَّهُ إِنَّامَوْ إِنَّمَا يَسِيرُ زَيْنًا فِي الدِّمَّةِ اِذَا سَارَا مَبِيًا اس لیے کہ یہ جو ہے کپڑے کا جو وجوب ہے یہ ذمہ میں مبی اسی وقت بنتا ہے ذمہ میں وجوب اسی وقت ہوتا ہے جبکہ یہ مبی بنے وَإِنَّمَا يَسِيرُ مَبِيًا إِنَّرْ عَجَلِ اور کپڑا جو ہے یہ اجل مدد بیان کرنے وقت ہی مبی بنتا ہے جیسے کہ بے سلم کے اندر لہذا بے سلم کے چونکہ تابع ہو کر کے اس کے اندر وہی تمام شرائط کا اعتبار کیا جائے گا جو بے سلم کے اندر ہوتا ہے تو حاصل اس کے اندر یہ نکلا کہ کپڑے کے اندر اگر متعین کیا گیا تو کپڑے میں قدر و جنس اس کے ساتھ ساتھ اس کی مدد کو بیان کرنا بھی ضروری ہوگا اب یہاں پر ایک چیز بیان کر رہا ہے کہ دائی دائی ہے جو اس کے گھر میں بچی کی دودھ دیکھ بھالی کر رہی دودھ پلا رہی ہے وغیرہ تو اگر اس کا شوہر اس سے وطی کرنا چاہے تو وطی کر سکتا ہے کی نہیں تو کہہ رہا ہے کہ وطی کر سکتا ہے اس کا شوہر اس کا آج جو ہے یہ جو دائی کا جو دودھ پلا رہی ہے جس گھر میں دائی کے شوہر کو وطی کرنے سے نہیں روک سکتا یہ یہ آدمی جو ہے جس نے عجرت پر لیا ہے کیونکہ وطی جو ہے یہ شوہر کا حق ہے اور غیر کے حق کو باطل کرنے کا اسے حق دار نہیں ہے اسی وجہ سے اگر شوہر کو معلوم نہیں ہے کہ یہ میرے پیچھے اجارہ کری ہوئی ہے تو جب اسے معلوم ہو تو وہ اس اجارے کو فرس کر آیا سکتا ہے تو اسے لہذا جو ہے مستاجر ہاں ہاں مستاجر یہ کر سکتا ہے کہ اگر اس کے گھر میں ہی اب یہ وطی کرنے لگے تو منع کر سکتا ہے کیونکہ گھر جو ہے اس کا حق ہے صحیح نہیں گھر جو ہے اس کا حق ہے تو اس گھر میں وطی نہ کرنا ہے تو اپنے گھر میں کریں اب اگر وہ حاملہ ہو جاتی ہے کون تائی تو ایسی صورت میں لڑکے کے بچے کے گھر والوں حق ہوگا کہ وہ اجارے کو فس کر دیں کیونکہ اب اس نے خوف ہے کہ اس کا جو دودھ ہے وہ بچے کے لئے نقصان دے گا صحیح نہیں تو بچے پر اس کے دودھ خوف ہو اس لیے کہ حاملہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ جو ہوتی ہیں ان کا دودھ بچوں کے لئے نقصان دے گوا کرتا ہے اگرچہ بند ہو جاتا ہے لیکن پھر ہاں شروع میں تو کچھ کچھ رہتا ہے اسی وجہ سے اسے کیا ہے انہیں فسکے کا حق رہ گا جب وہ بیمار ہو جائیں بیمار ہو جائیں تب بھی اس کو کیا کر سکتے ہیں فسکے وَلَيْسَ لِلْمُسْتَاجِرِ اَيَّمْنَا زَوْجَا مِنْ وَتِيَا اور مستاجر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دائی کے شوہر کو اس سے وطی کرنے سے روکے لِأَنَّ الْوَتْعَ مِحَقُّ الزَوَجْ کیونکہ وطی کرنا یہ شوہر کا حق ہے فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ اِبْتَالِ حَقِّ لہٰذا شوہر اس کے حق کو باطل نہیں کر سکتا اَلَا تَرَا أَنَّ لَهُ اَنْ يَفْسَقَ الْإِجَارَةَ اِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ شوہر کو جو ہے اس اجارے کو فسک کرنے کا حق ہے اِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ جبکہ اسے کیا ہے یا یعْلَمْ بِهِ جبکہ وہ اسے نہ جانتا ہوں جب اسے پتا نہ ہو اور پتا چلے تو وہ اجارے کو کیا کر سکتا ہے فسک کر سکتا ہے سیانت اللہ حقی اپنے حقی حفاظت کے لیے مگر ہاں مستاجر جو ہے وہ اسے اپنے گھر میں جو ہے وطی کرنے سے روک سکتا ہے کیا کر سکتا ہے اپنے گھر میں وطی کرنے سے روک سکتا ہے لِأَنَّ الْمَنْزِرَ حَقُ اس نے کہ گھر جو ہے وہ مستاجر کا حق ہے لہٰذا اس کے گھر میں وہ وطی نہیں کرے اپنی بیوی سے ہاں یہ سب ضرورت ہیں تو پھر اب حقیق ختم یہ ساری صورت اسی وقت ہے کہ جبکہ اس کے گھر پلا رہی ہو تب ہی بچے گھر پلا رہی ہو اپنے گھر میں پلا رہی ہے تو اس کا حق کھاں ہے تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے صحیح نہیں اسی لئے کہا نہیں کہ منزل اس کا حق ہے یہ اس صورت میں ہوگا جب اس کے گھر میں دودھ پلا رہی ہو کس کے مستاجر گھر میں اپنے گھر میں پلا رہی ہے تو مسئلہ ہی نہیں ہے اور اگر یہ حاملہ ہو جائے تو بچے کے گھر والوں کو یہ حق ہے کہ وہ اجارے کو فس کر دیں جبکہ انہیں اس کے دودھ سے بچے پر خوف محسوس ہوتا ہو لیانا لبن الحاملی یہ سبیہ جنہیں کہ حاملہ کا دودھ بچے کو خراب کر دیتا ہے بچے کی طبیعت بگاڑ دیتا ہے اسی وجہ سے ان کے لئے یہ ہوتا ہے کہ اس کو فس کر دیں جبکہ وہ بیمار ہو بیمار ہونے کی صورت میں بھی اس کے دودھ پرانے کے جارے کو فس کر سکتے ہیں وَعَلَيْهَا أَنْتَسْلَحَ تَعَامَ سَبِی اب اس پر کام یہ ہوں گے کہ یہ کیا کرے کہ بچے کے کھانے وانے کی دیکھ بھال کریں بچے کے کھانے پینے کی کیا کریں دیکھ بھال کریں لِعَنَّ الْعَامَلَ عَلَيْهَا اس لئے کہ یہ کام کرنا اور دیکھ بھال کرنا بچے کی جو منفات سے متعلق ہوں وہ کس پر ہیں دائی پر ہیں وَالْحَاصِلَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي مَا لَا نَسْلَ عَلَيْهُ الْعَرْفُ فِي مِسْلِ حَذَ الْبَابِ کہہ رہے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ ان تمام جیسی چیزوں میں جہاں پر نس واردنا کی گئی ہو اس میں جو ہے عرف کا اعتبار کیا جاتا ہے کہہ رہے ہیں اس میں جو ہے اعتبار کیا جاتا ہے جس میں نس واردنا کی گئی ہو اس طرح کے باب میں عرف کا اعتبار کیا جاتا ہے عرف کیا چل رہا ہوتا ہے اسی عرف کے اعتبار سے حکم لگتا ہے لہذا عرف یہ لگتا ہو کیا یہ دیکھ بھال کرتی ہے بچے کو صرف دودھ پلاتی ہے باقی دوسرے کام نہیں کرتے تو وہی عرف جاری رہ گیا اور اگر عرف یہ چلتا ہو کہ وہ بچے کی کھانا پینے بھی کرتی ہے کپڑے بھی دھوتی ہے دائی ہے تو وہ دودھ بھی پلاتی ہے تو وہ سارے کرنا ہوں گے تو جہاں جن چیزوں عرف جاری ہوتا ہو جیسے من غسل سیابس سبھی بچے کے کپڑوں کو دھونا وحسنائی طعام اور بچے کی جو ہے کھانے وغیرہ کی دیکھوال کرنا فوالد زیر تو کیوں کس پر دائی پر ہوگا وعمد طعام فعلا والدی الولد راکھانا جو ہے وہ ساری جو ہے وہ کس پر ہوگا بچے کے باپ پر ہوگا کھانا کھلانا نہیں کھانے کے جو ضروریات ہیں کھانا پکانے کے لیے جو چیزیں ہیں یعنی نفس طعام کے جو خرچے وغیرہ ہیں وہ سارے کس پر ہوں گے بچے کے باپ پر ہوں گے وما زکرہ محمد اندھونا وریحانا علا زیری فضالکہ من عادت اہلی الکوفہ ہاں امام محمد نے جو ہے ایک چیز ذکر کی ہے کہ جو ہے تیل لگانا اور اسی طرح خوشبو لگانا ان سارا کا خرچہ دائی پر ہوگا تو کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے اہلی الکوفہ کا جو ہے عرف ہے کوفہ والے ایسی کرتے تھے کہ جب دائی کسی کو رکھتے تھے تو وہ اپنے گھر سے نئے طریقے کا جو ہے بنا کر کے تیل لے کر آتی تھی بچے مالش کے لیے اور جو ہے خوشبو لے کر آتی تھی تو وہ سارا جو ہے وہ اپنے پاس سے خرچ کرتی تھی تو کہہ رہا ہے کہ یہ اہلی الکوفہ کا عرف ہے اور بعض جگہ میں ہر جگہ عرف نہیں وہ پھر وہ ہی دے گا یہ چیز سمجھے بنے والی ہے بچے کپڑے دھو گی تو سابن اپنے پاس سے تھوڑی لائے گی ہاں دیرے دمیداری ہے باقی سارا چھے خرچے وہ کون دے گا شوہر دے گا اس کا اس کا لڑکے کا جو ہے باپ دے گا خوشبو اور خوشبو لگانا اسی طرح تیل لگانا تو یہ کون آج کرتا ہے آج کا لورف کیا جا رہی ہے ماں کے گھر والے کرتے ہیں بچے گھر والے کرتے ہیں نہیں اگر کہیں ہوتا ہے ہوتا ہے دھو دھائی لاتے ہوں تو وہ اپنے طرف سے کچھ نہیں گھاتے وَمَا ذَكْرَ مُحَمَّدٌ پھلایا بھگری کا دودھ پھلایا اپنا تو پھلایا نہیں اس نے اس کا پھلایا بھگری کا دودھ پھلایا تو اسے عجرت نہیں ملے گی اس لئے کہ جس کام کے لیے سے وہ رکھا گیا تھا اس نے وہ کام کو بجھا کے نہیں دیا اور وہ دودھ پھلاانا تھا لہذا یہ اس نے جو بھگری وغیرہ کا دودھ پھلایا تو گویا کہ یہ کھا جائے گا کہ اس نے اس کے دور ڈال دی ہیں کیا جائے دور ڈال دی ہے اور یہ دودھ پلانا نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ خدمت پر اجارہ ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں خدمت پر اجارہ ہوتا ہے تو ان کے نزدی دوسرے کام کیا اور اس نے بکری کا دودھ پلا دیا تو کیا ہوگا اس سے اجارہ ملے گی اور جو لوگ کہتے ہیں نفس دودھ پر ہی جارہ ہوتا ان کے نزدی اجارہ نہیں ملے گی وَإِنْ أَرْضَعَتُ فِي الْمُدَّتِ بِلَبَنِ شَاطِنِ اور اگر اس نے مدد میں بکری کا دودھ پلا ہے اسے فَلَا عَجْرَ لَحَا تو اس سے بھی اجارہ نہیں ہوگی لینہ لم تاتی بعمل مستحق عالیہ اس لیے کہ اس نے جو ہے ایک ایسے کام کو انجام نہیں دیا جو اس پر ثابت ہونے والا تھا وَهُوَ الْعِرْضَعَ وَدُودْ پِلَانَ آئے وَعَمَّتْ تَعَامْ فَعَلَى وَالِدِ الْوَلَدْ رَحَا جو ہے اناج وغیرہ جو کھانا پینے کا جو سارا فَإِنَّ حَادَ اِجَارُن کیونکہ یہ کیا ہے فَإِنَّ حَادَ اِجَارُن کیونکہ یہ جو ہے کہ ایک طرح سے دوائی ڈالنا ہے بچے کے موں میں وَلَيْسَ بِعِرْضَعِن اور یہ دودھ پلانا نہیں ہے فَإِنَّمَ لَمْ يَجِبِ الْعَجْرُ لِحَادَ الْمَانَ اور بے شک جو ہے اجرت اس معنی کی وجہ سے واجب نہیں ہوئی کیونکہ انہو اختلاف العمل ملکہ کیا ہو گیا کام تبدیل ہو گیا کام جو اس کا جو تھا وہ دوسرا تھا اور اس نے دوسرا کر دیا ملکہ بچے دودھ پلانا اس کا مرے گا وہ تعدی نہیں اس کی نہیں تعدی نہیں وہ عام طور پر ہوتا نہیں ہے ایسا صحیح نہیں اب یہاں پر ایک مسئلہ آئے کہ کسی نے کسی کو کپڑا بننے والے کو جو ہے وہ دیا اون دیا اون دی اور کہا کہ اس کا جو ہے سوٹر بناو آدھا تمہارا آدھا میرا اس کا کپڑا پہنے والا اسی طرح کسی کو گدھا عجرت پر لیا گدھا عجرت پر لیا اس نے اور اور اس کو کہا کہ اس پر میں جو ہے ایک جو ہے اناج لا دوں گا اور اسی میں سے ایک کفیس جو ہوگی وہ تمہاری عجرت ہوگی گدھا لیا عجرت پر اور کہا کہ میں لے کے جا رہا ہوں اسے اور اسی میں سے کیا ہوگی ایک کفیس تمہاری عجرت ہوگی تو یہاں فرماتے ہیں کہ یہ اجارہ فاسد ہے کیونکہ یہاں عجرت جو بنا رہا ہے نا وہ عجرت ایسی چیز بن رہی ہے جو کام کرنے والے کے کام سے وجود میں آ رہی ہے اور یہ کفیس اتحان کی طرح ہوگیا چکھی پیسنے پر جو ہے اچھکی پر دیا آٹا یہوں دیا اور کہا کہ جو ہے اس سے جو ہے آٹا یہوں پیس دینا اور جو ہے مزدور ہی ہے وہ اسے میں سے آٹا لے لینا خرابی یہ ہے کہ یہاں پر جو ساری چیزیں جو وجود میں آ رہی ہیں وہ کس کے عجیر کے کام کرنے کی وجہ سے وجود میں آ رہی ہیں اور کہا ہے جو وہاں پر جو ہے اجارہ اس چیز پر کیا جاتا ہے جو نفس اغدبار موجود ہونا چاہیے نفس اغدبار چیز موجود ہی نہیں ہے ہم کیا دیں گے اس میں سورج جواز کی یہ ہے کہ جس چیز کو دینا ہے اس کو پہلے الگ کر لیا جاتا ہے آپ کا یہ ہوا آپ کا یہ ہوا آپ کا یہ نکل جاتے ہیں جب اس کی ایک نکل جاتے ہیں تو اس کی احصے جانے لینا ایسی بہت ساری مثالیں آ سکتی ہیں جو اس میں جو ہے فساد پایا جاتا ہے مثال کے طور پر کسی نے اپنی زمین اس لیے قرائے پر دی تاکہ اس میں درخت لگائیں اور زمین اور درخت میں دونوں کیا ہوں گے شرکت رہیں گے وہ لگائے اور زمین اور درخت میں دونوں شرک رہیں گے کسی کو ایک کفیز تل جو ہے پیرنے کے نہیں دیا اور کہا جو تل نکلے جو ہے نا اس میں سے کچھ عجرت جو ہے تیہ کر لی تو حاصل کلام یہ ہے کہ جو کام کرنے والے کے عمل سے وجود میں آتی ہو اس کو نفس اجارہ نہیں دہرہ سکتے اس پر اجارہ کے لیے جو ہے وہ چیز کا موجود ہونا ضروری ہے یا پھر جو ہے اس کو علق کر دیا جائیں گلہ موجود ہے گلہ تو ہے لیکن اس کو علق کرنا ضروری ہے اسی میں سے ہاں اس میں سے نا دے تو ٹھیک ہے نا تو پھر اسی میں سے دیتا ہے تو نہیں ہوگا اور جس نے کسی جو ہے کپڑا بننے والے کو جو ہے ان دی تاکہ اس کے نصف کے بدلے میں جو ہے وہ اس کو کپڑا بن دے تو ایسی صورت میں اس بننے والے کے عجرتیں مثل ہوگی کیونکہ اجارہ جب فاسد ہو جاتا تو کیا ہوتی ہے؟ اسی طرح جب جو ہے عجرت پر گدھا لیا تاکہ اس پر جو ہے اناج لادے اس میں سے ہی اسی میں سے اسی میں سے ایک کفیس کے بدلے میں کہہ رہا ہے فل اجارہ تو فاسدن تو اجارہ یہ فاسد ہے کسی میں سے یعنی جو محمول ہے اسی میں سے ایک کفیس تمہارا ہوگا تو یہ اجارہ بھی فاسد ہے اس لئے کہ اجارہ یہاں ایسی چیز کو مقرر کیا ہے جو اس کے کام سے وجود میں آ رہی ہے صحیح نہیں؟ ہے تو آگے یہاں پر وضعات کریں گے تفصن میں آئے گا اس لئے کہ اجارہ یہاں پر مقرر کیے باہر ایسی چیز جو کام کرنے والے کے اجیر کے کام سے نکل لئے ہیں فیسیرو فیمان قفید اتحان تو یہ گویا کہ کس کے معنی ہو گیا؟ چکی پیسنے والے کے درجم ہو گیا اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آئی و ایسی طرح اور اس کی صورت یہ ہوگی اور یہ کہ ایک اجرت پر انسان کو لے یا کسی بیل کو لے تاکہ وہ اس کے لئے جو ہے اس میں سے ایک کفیز آنٹے کے وضلے میں جو ہے یہ گہوں کو پیس دے کہہ رہا ہے کہ یہ بھی فاسد ہے کیونکہ هذا اصل قبیر ہو اور یہ اس طرح کا کفیز اتحان کی طرح جو ہے اجرت ایسی چیز کو مقرر کرنا جو اجیر کے کام سے وجود میں آتی ہو تو یہ ایک ایسی بڑی اصل ہے جس کی ویسے بہت سارے اجاروں میں کیا پایا جاتا ہے فساد پایا جاتا ہے خاص کر کے ہمارے دیار میں انہوں نے مسلم نے فرمایا ہمارے دیار میں اس طرح سے ایسی ہیں کہ جو نفس اخت کے بعد تو وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں اور بعد میں جو ہے اس کو کہا جاتا ہے تو ایسی چیزیں بہت سارے مسائل نکل سکتے ہیں اسی طرح کسی نے یہ کہا اجرت پر لیا کہ اس میں سے جو ہے یہ کرو کہ تل تل کو جو ہے تو کرو اور پھر اس میں سے جتنا تل نکلے وہ اس میں سے آدھا تمہارا ہے تو یہ بھی کیا ہے یہ فاسد ہے اب یہاں پر کیا بنائے فرماتے ہیں معنی اس کا یہ عدم جواز کا یہ کیا ہے کہ مستاجر جو ہے اجرت پر دینے والا جو ہے اجرت پر لینے والا اجرت پر لینے والا اجرت کو سپرد کر دینے سے کیا ہے اجیز ہے کس کے وقت نفس اخت کے وقت جو اجرت پر لے رہا ہے بیل کو گدھے کو تو وہ سپرد کرنے سے آجز ہے اس کو کیونکہ اس نے کیا کہا ہے اس کو لے کر جاؤں گا اور اس میں سے محمول میں سے محمول میں سے اتنا قفیص تمہارا ہے تو اب جب تک محمول نہیں ہوگا تو وہ آجز یہ نہیں دے پا رہا ہے اور حالانکہ نفس اخت کے وقت وہ وجود ہونا چاہیے اگرچہ ظاہر میں وجود ہے لیکن اس دے کہا رہا ہے تو کہہ رہا ہے مستاجر یہ ہے اجرت کو سپرد کرنے سے آجز ہے ناغد کے وقت وہ ہوا باز المنسوج اور وہ کیا ہے یا تو باز بنا ہوا کپڑا ہونا یا محمول جو ہیں چیسے گدھے والے مسئلے میں اور وَحُصُولُ بِفِعِرِ الْعَجِرِ اور ان سب کا حصول کیسے ہو رہا ہے اجیر کے فعل اسے بھائی وہ جب تک لے کے نہیں جاگا کیسے محمول پوچھے گا منزل تک تو کہہ رہا ہے اس کا حصول سب کا سب اجیر کے فعل سے ہو رہا ہے فَلَا يُعَدُّ هُوَا قَادِرًا بِقُدْرَتِ غَيْرِ لہٰذا ایسی صورت میں جو ہے اسے قادر نہیں سمجھا جائے گا غیر کی قدرت کی وجہ سے غیر کی قدرت کی وجہ سے فیلحال اسے قادر نہیں سمجھا جائے گا لہٰذا یہ اجارہ درست نہیں ہوگا مستاجر جس نے اجرت پر دیا تو اب یہ غیر کے اجیر کے جو ہے وہ اجیر کے کام سے وجود میں آ رہی ہیں چیزیں تو اب اجیر کے کام سے وجود میں آ رہی ہیں نفس سے جو ہے اجرت اغدر کے وجہ جو ہے اس کے پاس نہیں ہے وہ اس چیز موجود نہیں ہے لہٰذا اس طورت میں درست نہیں ہوگا وَحُصُولُ بِفِعْلِ اجیر سب کا وجود حصول جو ہو رہا ہے وہ اجیر کے فعل سے ہو رہا ہے فَلَا يُعَدُّ هُوَا قَادِرًا بِ قدرتی غیر ہی لہذا اسے جو ہے غیر کی قدرت کی وجہ سے اسے خود قادر نہیں سمجھا جائے گا آگے اور مسئلہ آ رہا ہی یہاں پر دوسرے ہیں چلیں سلواللحبیم